سبھی بھائیوں کو سریندرسن سنیوال کی طرف سے نمسکار ستسریکال رام رام سلام جتنے بھی بھائیوں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میں سبھی بھائیوں کا بہت بہت دنیوادی ہوں آج ہم آپ کو یہ بہت ہی شاندار جو دودھ کی لائن کی بینس ہے بوڈی ویٹ بہت ہی بڑی آئی ہے بینس آپ کو دکھائیں گے یہ بینس صبح آس بھائی کے یہاں کھڑی ہے صبح آس منڈانا تو میں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں میں آپ کو اس سے پہلے میں کہنا چاہوں گا جو بھی بھائی ہمارے ساتھ نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی ہم نئی ویڈیو لے کے آئیں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملے جو سبسکرائب کا بٹن ہے اس کے ساتھ ہی جو بیل آئیکن کا بٹن ہے وہ بھی ضرور دبائیے تاکہ ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اس کے ساتھ میں کہوں گا جو بھائی ہماری یہ ویڈیو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور ہمارا جو پیج ہے اس کو ضرور لائک کیجئے تاکہ یہاں بھی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے ابھی میں بتاؤں آپ کو یہ لگ بگ فورتھ ٹائم کی چوتھی بار بچہ دیا ہوا بیانس نے ہے اور اس کے پچھے کٹڑی ہے آج پانچ دن کی بیائی ہوئی بیانس ہے تو پانچ دن کی بیائی میں لگ بگ اٹھارہ کلو دودھ ہے اس میں تو پچھلے سال جو سباس بھائی نے ہمیں بتایا کہ جو اس کے وہ خرید کے لے کے آئے ہیں ان کو سیل کرنے کا اس کا ویچار نہیں ہے گھر پہ ہی رکھیں گے تو یہ بیانس پچھلے سال انہوں نے بتایا کہ تیس کلو دودھ ان کے یہاں دیتی تھی نورمل بائیس تیس کلو دودھ نورمل ڈائٹ میں اور روٹین میں دیتی رہتی ہے بہت ہی شاندار بوڈی ویٹ کی بیانس پیٹ پوٹھا دیکھیں بہت ہی شاندار اور بوڈی ویٹ جو بیانس کا ہے وہ کافی ہے اور بلکل چھوٹے سینگ کی ہے اور لمبائی انچائی چوڑائی سب کچھ بہت ہی بڑییا تو یہ دیکھئے بہت ہی میں کہوں گا دو بیانسوں جتنا وزن اس بیانس میں ہے اور بڑی اپ بیانس ہے دودھ کی لائن کی آج بھی مان کے چلیئے پانچ دن کی بیائی بیانس میں اٹھارہ کلو دودھ بہت ہی بڑی بات ہے اڈر دیکھئے کافی بڑے اڈر کی کھلے اڈر کی بیانس ہے اور سباس بھائی نے ہمیں بتایا کہ اس کی جو چوائی ہے جو دودھ تھڑوں میں سے نکالتے ہیں بلکل نرم چوائی کی ہے اور لگ بگ جیڈ بلیک پونچ ہے تھوڑے بہت بال ہوں گے وائٹ پونچ میں بیانس کے کافی شاندار بیانس کافی چوڑائی کی اور لمبائی بہت ہی بڑییا تو یہ دودھ کی لائن کی بہت ہی بڑییا ویسے یہ دیکھئے کٹڑی اس کے ساتھ میں پانچ دن کی آج بیائی ہوئی ہے پانچ دن کی کٹڑی ہے چال بھی کٹڑی کو اچھے سے نہیں آرہی تو اس سے جو ہے اس بہت ہی یہ کٹڑی بھی جو ساتھ میں ہے اس کے وہ بھی بہت ہی بڑییا ہے پیور مرہ نسل کی کٹڑی ہے سباس بھائی گھر پہ رکھنے کے لیے یہ بینس لے کے آئے ہیں بہت ہی بڑییا ہے اس کے ساتھ ہی میں ایک دو باتیں اور کہنا چاہوں گا بہت سارے بھائی کمنٹ کرتے ہیں کہ ہم ویڈیو جب بھی کسی بکری والے کی بناتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر سریندر بھائی خود ہی لے لیتے اگر اتنی سستی ہوتی تو پہلی بات تو بھائی میرے کو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں پسو ویڈیو کے چکر میں ہی اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ پسو زیادہ لیں اور بیچیں اپنے جو پرسنل گراک ہیں ان کو بھی پسو نہیں پورے ہوتے ان کے لیے بھی اکٹھے نہیں کیے جاتے کیونکہ تسلی کا پسو بیجنا ہوتا ہے فون پہ پسو مانگواتے ہیں جو بھی ہمارے مطر ہیں وہ تو فون پہ پسو تب بیجا جائے گا جب پانچ سات دن دس دن ہم خود اس کو گھر پہ چیک کر لیں اگر ایسے ہی پکڑ پکڑ کے پسو بیجنے ہوں تو لگ بگ میں کہوں گا ہمارے ساتھ لگ بگ چار لاکھ پیسٹ ستر ہزار آدمی تو یوٹیوب پہ جڑے ہوئے ہیں اور لگ بگ پچاس آزار کے قریب ہمارے ساتھ فیس بک پہ جڑے ہوئے ہیں بھائی تو اتنے بھائیوں کو کی سیٹس فیکشن اور اگر تھوڑی سی انیس بیس بھی کہیں ہم کوئی گلتی کریں گے یا کوئی گلت کام کریں گے تو بھائی نام کمانا بہت آسان ہے لیکن اس کو بنایے رکھنا بہت مشکل ہے تو جو بھائی یہ کمنٹ کرتے ہیں کہ اتنی سستی اگر ہوتی تو سریندر خود لے لیتا ہے ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے اپنا سیل پرچیز کا کام ضرور ہے لیکن بہت ہی لیمٹ کا ہے بہت ہی سوچ ویچار کر کے پسو لیتے ہیں اور جس کو بیجتے ہیں فون پہ پسو جاتے ہیں لگ بگ تو کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھا پسو دس بارہ دن جو ہمارے گھر پہ رہے ہمارے فارم پہ رہے وہ چیک کر کے پھر بیجیں تو یہ باتی ویسے بہت سارے بھائی کہنا آسان ہوتا ہے لیکن تھوڑا سوچ کے کمنٹ آپ کریں کہ جو اتنی محنت کر رہا ہے پسو جس کو بھی بھیج رہے ہیں چلو ہم اس بات کا گنگان نہیں کرنا چاہتے کہ ہم کتنے پسو بھیجتے ہیں کتنے نہیں بھیجتے لیکن بہت ہی تسلی کا کام کرتے ہیں اگر تسلی کا کام نہ کریں اور ہمارے اوپر اتنے زیادہ لوگ انگلی اٹھانے والے ہو جائیں گے تو کیسے کام چلے گا تو یہ بات تھی کئی بار بہت گلت بھی لگتا ہے کمنٹ کرنے والے جب ایسے ویسے کمنٹ کرتے ہیں لیکن پھر بہت سارے بھائی میں کہوں گا سو کمنٹ میں سے ایک دو چار کمنٹ ایسے آتے ہیں جو بینا کام کی باتیں کرتے ہیں تو اس کے علاوہ جو پچھانویں چھانویں بھائی جو بچگے کمنٹ کرنے والے وہ ہمیں اپریشیٹ بھی کرتے ہیں وہ ہمارا ہمیں پروتصہید بھی کرتے ہیں تو ان کو دیکھ کے پھر ان کو اگنور کرنا پڑتا ہے جو گلت کمنٹ کرتے ہیں تو آپ سوچ ویچار کر کے کمنٹ کیا کیجئے میں دوبارہ کہوں گا کہ نام جو بنانا ہے کمانا ہے وہ آسان ہے لیکن اس کو بنائے رکھنا بہت مشکل ہے بہت بہت زیادہ سوچ ویچار کر کے آدمی کو کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس لیول پہ جانے کے بعد اگر کوئی انگلی اٹھانے والا ملے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے آپ میں سبدوں میں زیادہ بیان نہیں کر سکتا ان باتوں کو آپ میری جو میں جو کہنا چاہتا ہوں اس کو سمجھ رہے ہوں گے بہت سمجھدار لوگ ہی جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ تو آپ سوچ ویچار کر کے کمنٹ کیجئے تو یہ جو بینس ہے سامنے آپ کو دکھائی دی سباس بھائی کے پاس ہے اور بہت ہی اچھی دودھ کی بینس ہے لگ بگ امید کرتے ہیں چوبیس پچیس کلو دودھ سباس بھائی کے گھر پہ دے گی اور اس کے ساتھ ہی میں بتاؤں سباس بھائی ان کا سیل پرچیز کا بھی کام ہے میں ان کا نمبر بھی دے رہا ہوں ساتھ میں جو بھائی ان سے بات کرنے کا اچھک ہے وہ ان سے فون پہ بات بھی کر سکتے ہیں آپ تو جتنے بھی بھائی ہماری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں پسند کر رہے ہیں آج میں نے بینس کے بارے میں کم بتا کے میری خیال سے جو کمنٹ وغیرہ جو کرتے ہیں معافی چاہوں گا تو سبھی بھائیوں کا جتنے بھی دیش ویڈیش سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انڈیا سے پاکستان سے اربین کنٹری یوروپین کنٹری جو ہمارے ادھر کے بھائی گئے ہوئے ہیں وہاں پہ فورن کنٹری میں بہت سارے بھائیوں کے فون آتے ہیں وہ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں میں سبھی بھائیوں کا بہت بہت دنیاوادی ہوں سبھی بھائیوں کو میری طرف سے نمسکار